فریرز کیسے آپ لوگ دوستو امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے میں ہوں فاطمہ شیخ اور میں آپ کو بتاتی ہوں بیوٹی ٹیپس اور ریمڈیز اور میک اپ کے ریویو بھی آپ کو میرے چینل پر مل جاتے ہیں اور بہت ساری یوسفل ٹیپس جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اپنے چینل پر تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بند بھولیے گا اور پرانے ہیں تو ویڈیو کو لائک تو ضرور کر دیجئے گا اچھا تو دوستو آج میں آپ کو ایک کریم بتانے آئی ہوں اس کی سمر کی جو ٹپس ہے اور ریمڈیز ہے وہ تو کافی میں نے شیئر کر دی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جن بہن بھائیوں کی سکن بہت زیادہ آئیلی ہوتی ہے ان کے لیے اس موسم میں کون سی کریم جو ہے وہ بیسٹ ہوتی ہے تو اس موسم میں آپ یہ نیویا سافٹ کی یہ والی منٹ کی جو کریم موسٹیرائزنگ کریم ہے وہ آپ لے سکتے ہیں یہ کریم جو ہے جی آپ کو ہر جگہ آویلبل ہے آپ کو دراز میں بھی مل جائے گی اور مارکٹ میں بھی ایزیلی مل جائے گی اور اس کے پرائس تھوڑے زیادہ ہے چار سو کے قریب آپ کو مل جائے گی کم یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں دس بیسر پہ تو یہ اس پلاسٹک جار میں ہے ہنڈرڈ ایمیل کا یہ ٹب ہے چھوٹا اور یہ ہر سکن ٹائپ کے لیے ہے آپ کی کوئی بھی سکن ہے آپ لگا سکتے ہیں اس کو اور یہ فیس کے لیے بھی ہے باڈی کے لیے بھی ہے اور ہینڈز کے لیے بھی ہے ٹھیک ہے جی اور نیویا کی بڑی زبردست پروڈکٹ ہوتی ہیں اور میری بھی بہت فیورٹ ہے یہ لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی ایکسپینسیو ہو جاتی ہے تو یہ آپ اس کو اپن کرتے ہیں تو اس طرح کی کریم جو ہے اس کونسسٹینسی میں آپ کو مل جاتی ہے اور یہ اگر آپ تھوڑی سی کریم بھی لیتے ہیں تو کافی اچھا جو ہے آپ کا فیس موسٹرائز ہو جاتا ہے اور اکنی اور دوسرے والے بھی تھوڑا بہت اس کو لگا سکتے ہیں اور اس کی خوشبو کی بات کروں تو بہت پیاری لائٹ سی منٹ والی اس کی سمیل ہے فراغرنس ہے جو کہ بڑی اچھی لگتی ہے اور آپ اس کو شاور کے بعد بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اپنے ہاتھوں پاؤں پر لگانے کے لیے بھی اور یہ کافی ٹریول فرینڈلی ہے اور کونٹیٹی بھی اچھی ہے اس کی اور اس کا اب میں آپ کو کونسسٹینسی چیک کرا دیتی ہوں یہ تھوڑی سی بھی آپ لیتے ہیں تو آپ کے فیس پہ جو ہے اچھے سے پھیل جاتی ہے بہت ہی لائٹ ویٹ کریم ہے اچھی کریم ہے اور جو ہے کافی دیر جو ہے آپ کے فیس پر یہ لگی رہتی ہے آپ کو دوبارہ سے کوئی موسٹرائزر لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کافی دیر تک جو میں نے اس کا ایکسپیرینس کیا ہے تو آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں نیویا والوں کی جو پروڈکٹ ہیں وہ کافی اچھی ہوتی ہیں اور ہر سکن ٹائپ کے لیے ہوتی ہیں تو اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو آپ اپنا فیڈبیک کومنٹ باکس میں دیجئے گا مجھے کہ آپ کو کیا ریزلٹ ملا ہے اس کا اور اگر آپ کی باڈی پہ کوئی آپ کے فیس پہ کوئی زخم بغیرہ ہے یا کوئی الرجی بغیرہ ہے تو اس صورت میں لگانے سے آپ کو اگر کوئی ایریٹیشن ہوتی ہے کوئی جلن ہوتی ہے تو آپ اس کا یوز ایک دم چھوڑ دیں اگر کوئی چیز آپ کو کر رہی ہے اس طرح تنگ کر رہی ہے کہ آپ اس کو یوز کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی اچھے ریزلٹ نہیں مل رہے تو آپ فوراں اس کو چھوڑ دیا کریں یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو لگاتے ہی رہیں گے کہ کوئی ایسا موجزہ ہو جائے گا کہ آپ کی سکین ٹھیک ہو جائے گے آپ اس چیز کو فوراں چھوڑ دیا کریں کیونکہ کچھ سکین ایسی ہوتی ہے جن پہ یہ کیمیکل سوٹ نہیں کرتے ہیں اور کچھ سکین ایسی ہوتی ہے جن پہ الرجی ہوئی ہوتی ہے اور ہم جو ہے یہ کاسمیٹک والی کریمیں جو ہے لگانا شروع کر دیتے ہیں یہ صرف ہماری سکین کو موسٹرائز کرتی ہے بلکہ کسی بھی قسم کا علاج موالجے کے لیے ان کا استعمال نہیں کیا جا سکتا یا آپ فارمولا کریم بناتے ہیں تو وہ الگ بات ہے لیکن یہ میں سمجھا کریں کہ یہ آپ کے کسی بھی سکین کا علاج کر دیتی ہیں اس کو کیور کرے گی آپ کی کسی بھی ڈیزیز کو یہ جو ہماری کاسمیٹک والی کریمیں ہوتی ہیں یا موسٹرائزر ہوتے ہیں یہ صرف ڈرائنس کو ختم کر دیتی ہیں اور اگر ایکنی کے بعد کوئی نشانات ہو یا بھی تھوڑی بہت پرابلم ہو اس کو ٹھیک کر سکتی ہیں لیکن جو اگر کوئی پرابلم ہے کوئی الرجی ہے کوئی انفیکشن ہے تو اس کا علاج جو ہے آپ کا ڈاکٹر ہی کریں گے کوئی بھی یہ کسی بھی کسی بھی اس کا علاج نہیں کر سکتی ہے تو اس لیے صرف ان چیزوں کو وہی لوگ یوز کیا کریں کہ جن کو خود سمجھ ہو کے ان کی سکین جو ہے اس پر کوئی ڈیزیز نہیں ہے ڈیزیز الگ چیز ہے اور کیئر